ہیلو فرنڈز اور کیسے ہی ہیں آپ سب لوگ آئی ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے میں بھی بہت اچھی ہوں آپ لوگ کے اشیروات سے اور ایسی ہی اپنا اشیروات میرے ساتھ بنا رکھئے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرتے رہیے گا تاکہ میں اسی طریقے سے اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور اچھی اچھی ریسیپیز نئی نئی ریسیپیز خود بھی سیکھوں اور آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں اور یہ ہے سیوراتری کے دوسرے دن کا ویڈیو مطلب نیکسٹ مارننگ کا ویڈیو ہے اور ابھی صبح کے ساتھ بجے ہوئے ہیں اور ابھی میں جو کچن ٹاپ ہوتا ہے اس کو کلین کر رہی ہوں کلین مطلب وہ پہلے سے تھائی ایک رات پہلے ساف کر لیا تھا لیکن پھر سے میں ایک بار کپڑا مار رہی ہوں جو بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ رات بھار میں کتنے چیتی وغیرہ یا کیڑے مکوڑے وغیرہ مطلب کک ٹاپ پہ آئے گئے ہوں اس لیے ایک بار کپڑا مارنا ضروری رہتا ہے چائے میں نے پہلے سے ہی چڑھا دی تھی اور فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھی سی ریسپی بھی شیئر کروں گی ٹماٹر کی چٹنی شیئر کروں گی جو کی ایک الگ ہی سٹائل میں بنائی ہے میں نے اور جلدی وہ خراب نہیں ہوگی آپ آرام سے دس سے بارہ دن اس کو فریج میں رکھ کر آپ اس کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں اور اس کو کسی چیز کے بھی ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ پراتھے ہو آلو کے پراتھے ہو کسی چیز کے بھی سٹف پراتھے ہو یا نارمل پراتھے بھی ہو کچوڑیاں ہو پکوڑیاں ہو کھستے ہو جو بھی ہو آپ اس چٹنی کو ان کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں تو ریسپی شیئر کرنے سے پہلے میں ذرا کام نپٹا لوں تو چائے بن گئی ہے اور میں ممی کے ساتھ چائے پینے جا رہی ہوں اور اب ٹائم ہو رہا ہوگا ساڑھے ساتھ بج رہا ہوگا اور فیسٹیو سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے پاپڑ وغیرہ بھی بنانے ہو لی آنے والی ہے ہو لی کے زیادہ ٹائم بھی نہیں رہ گیا ہے تو ویسے تو چپس اور پاپڑ بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں ابھی تھوڑی سی کونٹیٹی میں بنے ہیں لیکن بنانا تو بہت کچھ ہے ابھی اور چپس بننے ہیں آلو کے پاپڑ بننے ہیں سابون دھانا کے پاپڑ بننے ہیں لچے بننے ہیں اور چاول کی کچھری بن دی ہیں بہت سارے ایسے آئیٹم ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مارکٹ سے جتنا کم ہو سکے وہ اتنی چیزیں خرید کر لائیں اس لئے ہم لوگ کی ہی کوشش ہوگی بھلے تھوڑے تھوڑے کونٹیٹی میں بنے لیکن گھر کے ہی پاپڑ وغیرہ ہوں تو زیادہ اچھا لگے اور گھر کے بنے پاپڑ میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مارکٹ والے پاپڑ میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیسے بنے ہو کیسے نہ بنے ہو یہ بھی نہیں پتہ رہتا ہے کس گندگی سے بنے ہو یا کیا ہے کیا نہیں ہے خود سے بناو خود کو بھی پتہ رہتا ہے کیسے بنائی ہے کیسے نہیں بنائی ہے آرام سے کھاؤ انجوائے کرو اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نوراتر کے لئے بھی ہم لوگ پاپڑ بنا لیتے ہیں جیسے چپس ہے آلو کے پاپڑ ہیں وہ سب ہم لوگ فلاہار والے نمک سے یہ بناتے ہیں تاکہ ہم لوگ نوراتر میں جب فاسٹ رہیں تو اس میں بھی ہم لوگ وہ پاپڑ کھا سکیں سابود دانا کے بھی پاپڑ ہم لوگ میٹھے والے پاپڑ بنا لیتے ہیں ان کو بھی کھا سکتے ہیں بہت سارے ایسے پاپڑ ہوتے ہیں جو نوراتر کے لئے بھی ہم لوگ بنا لیتے ہیں تو ان کی بھی تیاری کرنی ہے بہت سارا کام ہے وہی ممی سے ڈسکشن چل رہا ہے کہ آج کیا کرنا ہے کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا ہے تو فرینڈ چائے وغیرہ ہو گئی ہے اور سب لوگ اٹھ بھی گئے ہیں سب اپنے اپنے کام میں بیزی ہو گئے ہیں اور میں اپنا بیٹ ساف کر رہی ہوں حالانکہ میرا روم زیادہ گندہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں ہر دوسرے دیسرے دن اپنا روم کلین کرتی رہتی ہوں صرف میرا بیٹ گندہ ہے جلدی سے اپنا میں بیٹ ساف کر لیتی ہوں اس کے بعد یہ میں آگئی ہوں گیسٹ روم میں اس کو ہال کہلو چاہے گیسٹ روم کہلو اور یہاں بھی زیادہ سمان نہیں فیلا ہوا ہے تھوڑا بہت جو بچوں نے گندگی مچا دی ہے بس وہی کلین کر کے جھاڑو لگا لینا ہے اور آج جھاڑ پوچھا والی میڈم نہیں آئی ہے اور نہ ہی انہوں نے بتایا تھا کہ آج میں نہیں آؤں گی جب ٹائم اوور ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ نے کام شروع کیا اور یہ پاپا آئے ہیں سمان اٹھا کر لے گئے ہیں اور سارا کام پڑ گیا ہے نہ 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 دھونا ہو گیا ہے اب میں آتی ہوں اپنی ریسپی شیئر کرنے کے لیے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بھرتن میں سارے ٹماٹر دھول کے رکھ لیا ہے اور یہ کم سے کم ایک کلو ٹماٹر ہوں گے چھوٹے سائز کے ان میں تھوڑا سا اوپر کی کو کٹ لگا کر میں نے ان کو ایک بھاپ کے لیے رکھ دیا ہے تیج آنچ پہ میں نے رکھ دیا ہے اور ایک بھاپ سے گلانی ہے اور آدھا سے کم گلاس پانی ڈالا ہے اور بھاپ دے دیا ہے اور یہ دیکھئے ٹماٹر کی چھلکے بھی میں نے نکال کر رکھ لیا ہے اب ان کو تھوڑا سا میں تھنڈا کروں گی اور اس کے بعد مکسر گرانڈر میں اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی ٹماٹر کا پیسٹ بنانے کے ساتھ ساتھ میں نے اور بھی بہت ساری چیزوں کا پیسٹ بنایا ہے جیسے کی ادھرک کا پیسٹ ہے لسن کا پیسٹ ہے اور یہ ہارا دھنیا اور ہری میچ کا پیسٹ ہے اور دوسری کٹوری میں وہ املی کا پلپ تھا جس کو میں نے گرم پانی میں بھیگو کر نکال لیا ہے اور سارا پیسٹ تیار کرنے کے بعد میں نے نانسک کڑھائی میں اچھا سرسو کا تیل لے لیا ہے اور جب بھی بھی ایسی کوئی چیز بنا ہے تو ہمیشہ سرسو کا ہی تیل یوز کریں ریفائنڈ آل یا دیسی گھی میں یہ سب چیزیں نہیں اچھی لگتی ہیں اور نانسک کڑھائی لینے کے بعد میں نے اس میں چار سے پانچ بڑے چمچ تیل ڈال دیا ہے سرسو کا اور اس میں میں نے کھڑے مسالے ڈال دیا ہے جیسے سرسو ہو گئی سونف ہو گیا زیرا ہو گیا اور ہنگ ہو گیا جب یہ سارا تڑکہ لگانے کے بعد میں نے اس میں لسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی اور اگر نہیں اور اس میں آدھی چھوٹی چمچ ہنگ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لیجے جب تک کہ تیل اوپر نہیں آ جاتا ہے اور ایک بار یہ چٹنی بنا کر ضرور ٹرائے کریے گا بہت اچھی لگتی ہے میرے گھر میں تو سب کو بہت پسند آئی تھی حالانکہ میں نے بھی پہلی بار بنائی تھی اور پاپا نے یہ ریسپی مجھے بتائی تھی پتہ نہیں کہاں سے وہ دیکھ کر آئے تھے اور میں نے بنائی اور لسن ادرک کا پیسٹ بھوننے کے بعد میں نے اس میں دھنیا اور ہری میرچ کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس میں ایک کلو ٹماٹر کے حساب سے میں نے کم سم پچیس سے تیس ہری میرچ ڈالی تھی اور آپ اپنے ہی کونٹیٹی کی حساب سے ڈالیے گا کہ آپ کو زیادہ کڑوہ پسند ہے کم کڑوہ پسند ہے اور اس میں اچھی گھاسی میں نے دھنیا ڈال دی تھی ہری والی دھو کر اور مطلب مکسر گرانڈر میں میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور اب اس میں میں نے ڈیر چمچ کالا نمک ڈال دیا ہے گھر کا بنا ہوا اگر آپ کے پاس گھر کا بنا ہوا کالا نمک نہیں ہے تو آپ صرف کالا نمک کا جو ریڈی میٹ پاؤڈر آتا ہے وہ ڈال دیجئے اور اس کے بعد میں نے کلر کے لیے اس میں کشمیری لال میش ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے چلا دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں املی کا جو پیسٹ بنایا تھا اس کو میں نے ڈال دیا ہے یہ کم سے کم آدھے سے تھوڑا زیادہ کپ تھا وہ ڈال دیا ہے اور نمک ڈال دیا ہے میں نے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ان کو اچھی طریقے سے بھونوں گے جب تک سارا تیل اوپر نہیں آجاتا ہے اور یہ دیکھیں سارا مسالہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اور آپ اس کو اسی طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں ابھی میں تھوڑی سی چٹنی اس میں سے نکال لوں گی اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا لگ رہا تھا بہت یونیک تھا آپ اس میں سے دو ٹائپ کی چٹنیاں بنا سکتے ہیں ایک ٹاماٹر ڈالنے سے پہلے والی چٹنی اور ایک ٹاماٹر ڈالنے کے بعد والی چٹنی دونوں چٹنی میں زمین آسمان کا فرق تھا بہت یونیک ٹیسٹ لگ رہی تھی اور دونوں چٹنیوں کا ایک الگ ہی ٹیسٹ تھا اور یہ دیکھئے جب مسالہ بھون گیا ہے تو اس میں میں نے ٹاماٹر کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو چلا دوں گی تاکہ سارا مسالہ ٹاماٹر میں اچھی طریقے سے مل جائے اور گیس کو میں نے لو میڈیم پہ رکھ دیا ہے اور یہ دیکھئے میں چٹنی نمک ٹیسٹ کر رہی ہوں اور اگر نمک کم زیادہ ہو تو آپ بھی ٹیسٹ کر لیجے گا اور اس حساب سے مطلب جو ٹیسٹ ہیں نمک وغیرہ آپ ڈال دیجے گا اور یہ دیکھئے چٹنی تیار ہو گئی ہے اور میں نے دس منٹ کے لیے اس کو دھیمی آج پہ ڈھکا لاکے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھئے چٹنی سار کرنے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں مہین کٹی ہری دھنیا ڈال سکتے ہیں اگر من ہو تو نہیں تو کوئی بات نہیں ویسے اگر نہ ڈالیں تو زیادہ صحیح ہے اگر آپ ابھی کھا رہے ہیں تو آپ اس میں ہری دھنیا کاٹ کر ڈال سکتے ہیں اگر آپ فریج میں اس کو پریزرگ کر رہے ہیں تو اس میں ہری دھنیا نہ ڈالیں اور یہ دیکھئے چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر کے آپ اس کو دس سے بارہ دن آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں یا آپ ابھی سے ہی اس کو سارو کر سکتے ہیں گرم گرم چٹنی پراتھے کے ساتھ کچوڑیاں پکوڑیاں میں پہلے سے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کس کس کے ساتھ یہ چٹنی اچھی لگے گی اگر آج کی رسپی میرے آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا